اسلام علیکم سب کی ایسے جی امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج کی ویڈیو فائنلی آگئی ہے جس کا سب کو بہت زیادہ انتظار تھا سب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہی آپ اپنے روم کا ٹور کریں تو فائنلی میں آج ویڈیو وہ لے کے آگئی ہوں اصل میں میں نے روم ٹور جو اپنے پچھلے گھر کا کرانا تھا لیکن اچانک ہمیں شفٹنگ کرنی پڑ گئی جس کی وجہ سے میں نے اکراہ سکی تو آج اب ہم نیو گھر میں شیفٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ میں نے روم کو تھوڑا بہت سیٹ کی ابھی تک زیادہ سیٹ تو نہیں کیا لیکن میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں جب اس کو پھر نیا لکھ لوں گی پھر دوبارہ شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ چاہے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے جی سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ہے فرنٹ اوپر بھی کسی کا گھر ہے اوپر بھالا پوٹشن ہم نے نہیں لیا ہم نے نیچے بھالا لیا ہے تو یہ جی میں نے کرٹن لگایا ہے انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے انٹرنس پہ میں نے یہ سوفا رکھ دیا ہے ایک رکھا ہے باقی جو اس کے دو ہے نا وہ میں نے دوسرے روم میں رکھ دیا جگہ نہیں ہے اور جی دور کے بلکل ساتھ ہی میں نے یہ امبریلا ہینگ کر دیا ہے ابھی تک شوپیس بغیرہ میں نے نیو نہیں لیا جتنے بھی تھے وہ شیفٹنگ میں ٹوٹ چکے ہیں اور جی یہ بوکھر پڑا تھا یہ بھی میں نے اپنے روم میں رکھ دیا ہے اور یہ ٹیبر ہے اس سوفے کے ساتھ تو یہ میں نے سائٹ پہ شیفٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے کولر لگا لیا ہے ظاہرہ وینڈوز کی اور ادھر جو ہے بلو ہے چھوٹا سائز کو میں نے چینج کرنا ہے ظاہرہ ویڈیو سنانی ہوتی ہے پون میں 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 نے پیک کو رکھ دیا ہے اور جی یہ ہے میری وینٹی اس کو میں نے تھوڑا سا لائٹس کے ساتھ سیٹ کیا ہے تھوڑا بہت ابھی تک میں نے کہا ہے نا میں نے پروپرنس کی سیٹنگ نہیں کی اور یہ برشز وغیر رکھے ہیں اس دن میں آپ لوگوں کو یہ سائز سے رکھاؤں گی یہ پر فیونز رکھے ہیں اور یہ کچھ ڈراؤر دیں میں بھی اسمال رکھا ہے سائٹ پہ بھی یہ بھی میں نے کچھ لائٹس کے ساتھ کچھ ڈیزائنگ بنایا ہے ابھی اس کا سوچ وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا تو میں نے کہا اس پر آن کیسے کروں اور جی یہ کمرہ دو لوگوں پر مشتمل ہے میں اور میری بہن یہ والی سائٹ میری ہے بیٹ کی کیونکہ اس کے ساتھ میری بینٹی ہے یہاں میں نے کچھ نہیں رکھا زیادہ ایک گلدان رکھا ہے فلاورز رکھیں اور باسکٹ رکھی ہے چھوٹی سے جس میں میں نے چارجر بغیرہ یہ چیزیں رکھی ہیں اور جی یہ ہے فائنلی بیٹ یہ دیکھیں اس کو میں نے ایسے سیٹ کر دیا رنگ لائٹ میری یہاں بینٹی کے ساتھ تھی لیکن وہاں بہت نہیں کیا کرنے سے لے گی ہے اور جی یہ چھوٹا سا دور ہے یہاں پر ہوا کے لئے تاکہ نہ ہوا کروس ہوتی رہے کیونکہ یہ روم بند ہے اسی والا روم ہے اس کی چھت بھی بالکل نیچے ہے تو اسی لئے اس کا یہاں پر یہ دیا گیا ہے اور یہ سیدھا میرے ہال والے روم میں جا کے اوپن ہوتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں علماری میں نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ جگہ نہیں تھی علماری ہی تھی میں نے ہال میں رکھ دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سائٹ ہے یہ ہے میری سسٹر کی سائٹ آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے میں نے طرح شوک ہے میک اپ وغیرہ کا سوشل میڈیا پر میں ورک کرتی ہوں تو میری وہ سائٹ ہے اور یہ ہے ہماری دکٹر سائبہ یہ ساری ان کی بوکس ہیں ریکٹ شیٹل ہیں بیڈمینٹن اور یہ جی میں نے سارے اپنے جوتے یہاں پر رکھ دی ہیں یہ جگہ پری تھی تو میں نے کہا کیوں نے شوز رکھتی ہے جب آکے جی یہ دکٹر سائبہ کی ساری بوکس ہیں تو میں نے کہا آپ یہ والا سائٹ لے لیں تاکہ آپ اپنی بوکس کے قریب قریب رہیں اور مجھے دوسری سائٹ دے دیں تو یہ ہے جی فائنلی میرا روم سارا میں آپ لوگوں کو فل لوگ دکھا دے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں بلکل ابھی سیمپل سا ہے بلکل سیمپل سا ابھی اس کو سیٹ کرنا ہے اور بھی ہان چی تو روم ٹور کے بعد ہم لوگ گئے امتیاز امتیاز ہمارے گھر کے بلکل سامنے ہیں پہلے جام رہتے تھے وہاں تو تھوڑا سا دور تھا ہمیں بائیک پہ یا گاڑی پہ یا آٹو پہ آنا پڑتا تھا اب تو پیدل سامنے چلے جاؤ یہ جی میں شوز آج فائنلی نکال کے پہن لیے ہیں کب کے میرے ہسپنڈ نے مجھے لے کر دیئے ہوئے تھے اور میرے پڑے ہوئے تھے میں نے کہا کیوں نہ پہن لیے جائیں آج ظاہرہ پیدل جا رہی تھی ان شوز کا بھی اس طرح لینا ہوا کہ جب بھی میں بیمار ہوتی تو میرے ہسپنڈ مجھے اچھی اچھی چیزیں لے کر دیتے مجھے شاپنگ کراتے کہ میں جلزے ٹیک ہو جاؤں یہ جون کا طریقہ کار ہے تو میں پچھلے دن ہمیں تھوڑی سی بیمار ہو گئی تھی مجھے بخار ہو گیا تو تب میرے ہسپنڈ نے مجھے یہ لے کر دیئے تھے اور اب میں نے نکالے ہیں کوئی دو تین مہینے ہو گئے ہیں ان کو لیے لیکن میں نے کوئی یوز نہیں تھا کیا تو اب میں نے کر لیا کیونکہ یہاں میں نے کہا پیدل آنا جانا ہوتا ہے تو کر لیے جائیں اور جی دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یاسم کی ریتھ کو لے کے کافی سارے سوالات ہیں جن کا جواب تھوڑا سا مشکل ہے ابھی سائیما نے اپنی ویڈیو میں کافی کچھ بتایا ہے کہ جب ہسپیٹل میں تھے ان کے بھائی جو ہے نا وہ کسی کو بھی نہیں آنے دے رہے تھے ایون انہوں نے اپنی فیملی کو بھی اپنی اٹھایا ہوا تھا اور وہ خود تھے ایک انسان بھائیوں نے کسی کو بھی نہیں آنے دیا ایک بار میں گئی تھی چکر لگانے وہاں میں نرس کے پاس تھے تو نرس نے مجھے بکر لیا کہ سسر آپ مجھے دوائیاں وغیرہ لائیں کیونکہ جو ان کے ساتھ انسان ہیں ہم ان کو دوائی لینے بھیجتے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آتے مطلب ڈاکٹر نے صاف صافیہ نہیں کہا تھا کہ کچھ بھی ٹائم پر نہیں لائے جا رہا ان کی طبیعت بگردی سے بگردی جا رہی ہے تو انہوں نے شیئر کی بات تو میں نے کہا کیوں نہ میں بھی آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرو باقی اللہ جانتا ہے جب چیزیں سامنے آئیں گے تو ظاہر ہے سب کو بتایا جائے گا آپی سائمہ ایسی ہیں کہ وہ کسی غلط چیز میں چپ رہنے والی بلکل بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو کچھ ہو ان کے دکھ بھی ظاہر ہے بہت بڑا ہے ان کی بہن کے ہسمنٹیں اور دوسرا ان کے ساتھ زیادتی ہوئے تو انہوں نے تو بلکل بھی چپ نہیں رہنا پھر یہ چیزیں سے چلتی رہیں گی بس ان کے لئے دعا کرنے اللہ طرح ان کے جنرلک میں عالی سے عالی مقام عطا کریں اب جی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ